ہمارے قائد رہو سلامت کرے فرشت تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل وعليه السلاة والسلام فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتعها وساقعها ومستقیها رواح احمد والبخاری فی التاریخ وابن حبان والحاکم فی صحیح حدیث دیان سے سنیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پچھلے ہفتے سے شراب اور داروں پینے والا یہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے شراب داروں پینے والا رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا اور جادو پر ایمان لانے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اب جو حدیث آ رہی ہے دیان سے سنیے کتنی بری چیز ہے شراب اور داروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آیا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب پر بھی لعنت اتاری نفس شراب پر اور نمبر دو پر اس شراب کو نیچوڑنے والا اہلے زمانے میں شراب بنا کر کپڑوں میں اسے نیچوڑتے تھے تو یہ بھی مدد کرنے والا فرمایا شراب کے نیچوڑنے والے پر بھی نانت فرمایا اور جو نیچوڑنے کا حکم دیتا ہے چاہے وہ بیچنے بیچنے کے لیے ہو کو بھی جو جس کو حکم دیتا ہے اس پر بھی لعنت اتاری نمبر چار پر شراب کے پینے والے پر بھی لعنت اتاری اللہ تعالیٰ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے فرمایا کہ اس شراب کو لے جا کر صرف اٹھا کر کسی کو مدد کرتا ہے اگر آپ کا رکشہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ شراب ہے پتا ہے کہ یہ باکسس میں یہ جتنے باکسس میں شراب رکھی ہے یہاں سے جو ہے چوک بزار تک لے جانا ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ شراب ہے اور شراب حرام ہے تو آپ نے اس میں حل کی اس کو مدد کی لہذا آپ پر بھی اللہ علیہ وسلم نے دتا رہا ہے اس سے انداز لگا لو کہ کتنی بری چیزیں ہیں اور آگے فرمایا کہ جس آدمی کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے جس آدمی کے پاس آپ نے یہاں سے اٹھائی کہ بھائی چوک بزار میں پہنچانی ہے تو جہاں پہنچے گی اس شخص پر بھی لعنت اتاری ہے لعنت کا مطلب کہ وہ لوگ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا معبوب بندانی بناتے ہیں آپ سوچ لو کہ کتنا بدترین ہیں وہ مسلمان جو اللہ کی نظروں سے گر جا رہے ہیں اور آگے فرمایا جو اب آگے چل کر اس کو بیچے گا بیچنے والا اس پر بھی لعنت اتاری خریدنے والا پر بھی باہیہا و مبتاہا خریدنے والے پر بھی اللہ لعنت اتاری اور آگے فرمایا کہ کسی کو دے اگر کہلے بھائی تو بھی ایک گھونٹ مار لے تو فرمایا پینے والے پر تو ہی لعنت مگر دینے والا جو پلانے والا ہے اس پر بھی لعنت اور جو دے گا اور سامنے والا پیے گا اس پر بھی لعنت اتاری آپ اندازہ لگا لے تقریبا سات آدمیوں پر مطلب یہ کہ اس پر جو بھی ہیلپ بھی کرتا ہے مدد کرتا ہے اس لائن اس پر بھی لعنت اتاری ہمارے یہاں حدیث میں مذکورہ لفظ خمر یعنی شراب کے معنی میں آیا ہے سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کی روایت رسول اللہ صاحب نے فرمایا جو چیز بھی نشا لاتی ہے وہ شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے پورا مجمع زور سے بولو ہر شراب کیا ہے حرام ہے کوئی بھی چیز جو بھی نشا لاتی ہے وہ شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے یادہ ہر نشا لانے والی چیز حرام کہلائی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے شراب کو شراب اسی لئے کہا جاتا ہے عربی میں اس کو خمر کہتے ہیں خمر کہتے ہیں ما خامر العقل عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں یہ دماغ کو خمر کر دیتی ہے خمر کے معنی چھپا دینا یعنی انسان جب پیتا ہے تو اس کی عقل کو چھپا دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں کیا کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں ابھی ہندی پیپر بمبی سے آتا ہے اب تو اس پر ہی دیکھ لیتے ہیں گوگل پر نو بھارک ٹائمز رمضان کے پہلی کی خبر ہے سگا بیٹے نے اتنا ڈارو ڈھیچا تھا اتنا شراب پیا تھا کہ زبردستی اپنے ماں کے ساتھ زینہ کاری کیوں سے اس کو یہی پتہ نہیں تھا جب ہو شاید لے جایا گیا پولیس تھانے میں تو اس نے کہا کہ مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ یہ میری ماں ہے یہ آدمی کے عقل کو کھا جاتی شراب جتنے گھنٹے وہ نشے میں رہے گا اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام بتلایا عقل کو چھپا دیتی آپ دیکھا نہیں کتنے شگئے پیر کوئی میں آپ کو بتایا تھا وہ سب پہ بمبی سے کسی لڑکی نے اتنی شراب پی تھی اتنی پڑھی لکھی لڑکی کہ پولیس حیران تھا اس کے کپڑے اٹھ جاتے تھے اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کتنی شراب پی آدمی کے عقل ہی ہو جاتے پچھلے سال تو بمبی سے ہمارے دوست نے بھیجا تھا میں نے کہا آپ کو عقل آتی ہے کہ نہیں لکھ کر بھیج دیتے تھے اس کو بھیجنے کی کیا درور ایک لڑکی نے سنیچر کی رات یہ سب ناچنے گھومنے کولیجن لڑکی جاتے شراب پیتی کہ اس نے پورے کپڑے نکال دی ماخامر العقل یہ جو میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ جو انسان کی عقل کو چھپا دے اس کو یہ پتہ ہی نہیں اب میں کیا حرکت کر رہا ہوں اس نے شریعت نے اس کو حرام کرا دیا اللہ عنہ لکھ نبی رحمت اللہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس میں تذکرہ ہے کہ سگارے گھٹکا حقہ وغیرہ کی شکل میں تمباکو جو پیا جاتا ہے اسی طرح بیڑ وغیرہ یہ تمام کی تمام چیزیں شراب میں ہی داخل ہو جاتی ہیں اس لیے کہ انسان کو گردے خراب کرتی ہے جو انسان کی صحت کو خراب کرتی ہے اللہ عنہ نبی رحمت اللہ نے مستقل رسالے لکھیں اس مسئلے پہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں بھائی سگارت پینے سے فیپڑے خراب ہوتے ہیں شراب پینے سے گردے خراب ہوتے ہیں تو جس سے بھی تندرستی نقصان میں جائے وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں پی کر تندرستی کیوں خراب کی تھی شراب اور نشاہ اور چیز کا استعمال اتنا سنگین جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دیان سے سنی اس حدیث کو اور لوگوں تک پہنچائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب اور نشاہ لانے والی چیز اتنی خطرناک اور سنگین جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن خمر قعاب وثن ہمیشہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسا مورتی کی پونجا کرنے والا جیسے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اس کے بھی ایمان سے نکلنے کا خطرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں شراب ہمیشہ روز پینے والا ایسا ہی ہے جیسے بودھ پرستی کرنے والے کے برابر مورتی پونجا اور وہ حرام ہے شرک ہے اس کے قریب پہنچ جاتا ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آدمی کسی برائی میں کسی بھی انداز سے مدد کرے گا اس برائی کا کرنے والا کہلائے جیسے شراب اٹھا کر آپ نے پہنچا دی آپ پیتے تو نہیں ہیں مگر کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ فورین کی بوٹلیں ہیں جب آپ اس کو اتنا پہنچا دو ہم آپ کو پانسو روپے دے دیں گے پانسو روپے بھی حرام اور اٹھایا وہ بھی حرام آپ آپ اس میں گنہگار کہہ رہے ہیں شراب تیار کرنے والی فیکٹریہ ان میں کام کرنے والے مزدور اس کی تجارت کرنے والے لوگ اور اس ملعون چیز کے متعلقہ بندے تک پہنچانے میں کسی قسم کی بھی مدد کرنا یہ سب مجرم کہلائیں اللہ کی نظر اور اللہ کے ہاں سب فٹکار کے لائق ہیں اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں اس سلسلے میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جو لوگ تمباکو پیتے ہیں یا ہیروین پیتے ہیں چرس اور شراب وغیرہ کی عادی ہوں ان کو چاہیے کہ ان خبیس چیزوں کا خود ہی احتمام کر لیا کریں اور اس سے بچنے کی پوری پوری کوشش کریں اور کسی سے مطالبہ کر کے اس کو بھی اپنے جیسا ملعون نہ ٹھہرایا کریں آپ کسی سے مانگیں تو مانگنا بھی لانت اتارنا اپنے آپ پر یہ فرما مثال کے طور پر نشا کرنے والے ماباپ نشے کا سامان خریدنے کے لئے اپنے بچوں کو استعمال کرتے ہیں جس سے بچے روحانی طور پر سخت متاثر ہوتے ہیں بعض ماباپ ہوتے ہیں تجارت کرتے ہیں کتنی عورتیں ہوتی ہیں بھٹلے گر شراب کا دندہ کرتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اس میں استعمال کرتے ہیں اور وہ اگر مسلمان تو دہا کس کی روحانیت پر بچپن سے برا اثر پڑتا ہے پھر یہ بچے آگے چل کر یہی دندے کرتے ہیں آگے کی حدیث آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ابن اباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدمن الخمر مات لقی اللہ عابد وثن عبداللہ عباس رضی اللہ نے اکشار فرمایا اگر ہمیشہ شراب پینے کی عادت ہے اور اسی حالت پر مر جاتا ہے تو اللہ تعالی اس حالت میں ملے گا گویا وہ مرتی کی عبادت کرنے والا یعنی ایمان کی حالت میں نہیں مسلم شریف میں ایک حدیث آتی کہ جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے رسول اللہ سعسل نے فرمایا دنیا میں جو عورتیں زینہ کراتی ہیں بازار عورتیں ان کی پشاب گہوں سے گندہ بدبودار اور ناپاک پانی نکالا جائے گا قیامت کے دن جو ان شرابیوں کو پلائی جائے یہ سزا ہوئی دنیا میں شراب پی دیتی آپ انداز لگاؤ کہ کتنی بری چیز ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا ہمیشہ روزانہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسا بدپرستی مرتی پونجا کرتے یعنی اس گناہ کے پر آپ انداز لگا لی آگے کی حدیث آرے آپ صلی اللہ نے فرمایا ابن اباس رضی اللہ صلی اللہ اجتنیب الخمر فین مفتاح کل شر ایسا فرماتے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا شراب سے اور دارو سے بچو کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے ہر برائی کی جڑ ہے اس حدیث کی شراب ایک ذرا دیان سے سن علماء فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جتنی برائیوں نے امت مسلمہ کے افراد کو نقصان پہ جائے ان میں پہلے نمبر پر شراب پینا امت مسلمہ کو جو نقصان پہ جائے جو بندے کو دنیا کا چھوڑتی ہے ناخرت کا یعنی انسان دنیا میں بھی مقصی بد اٹھاتا ہے شراب کی وجہ سے اور آخرت میں بھی اٹھائے بلکہ جب گھروں کے بڑے لوگ اور خاندان کے کفیل اس برائی میں مقتلہ ہوئے تو ان کے خاندان حلاقت اور بربادی کے گھڑے میں جا گئے اور دستے سوال پھیلا کر رہی سہی عزت و غیرت کو بھی دعو پر لگا دیا اور پھر کیا ہے جب شراب پینگ یہ اچھے گھرانے کے لوگ دنیا محزت نہیں رہی اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے دیان دیجئے یہ حدیث سننے کے لارے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے اشارت فرمایا یہ حدیث ترمیز شریف میں آئی کہ جس آدمی نے شراب پی ایک بار حدیث میں اس کی چالیس روز تک دو سو نماز اگر پڑتا بھی ہے ہوش کی حالت میں اس وقت شراب نہیں پی ہے نماز کے وقت مگر اگر ایک بار شراب پی ہے تو چالیس روز کی دو سو نماز اللہ اس کی رد کر پڑتا ہے اور اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ توبہ کر لی اگر اس نے دوسری بار پی تو اللہ تعالیٰ پھر چالیس روز تک کی نماز کو رد کر دیتا ہے اس کا کوئی سواب آخرت میں نہیں ملن اور اگر پھر دوبارہ توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا آگے حدیث سنیے اگر تیسری مرتبہ روز تک نماز قبول نہیں کرے گا اب کی بار اگر اس نے توبہ کی یعنی چوتھی بار تین تک تو اجازت ہے اللہ کے نبی صلی نے فرمایا اب اگر چوتھی بار توبہ کرنے آئے گا تو اللہ فرما رحم توبہ کو بھی قبول نہیں کریں گے اور آپ سنی آپ توبہ چوتھی فرماتے ہیں کہ شراب سے بچو یہ خباستوں کی اور برائیوں کی جڑ ہے پچھلے زمانے میں عبادت گزار یہ قصہ صحیح نصی شریف میں آیا پچھلے زمانوں میں نبیوں کے زمانے میں عبادت گزار آدمی تھا ایک گمرہ عورت کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی گمرہ یعنی زینہ کا بازار روح اس نے اس کی طرف اپنی لونڈی کو یہ پیغام دے کر بھیجا اپنی لونڈی کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو شہادت کے لئے بلا رہے ہیں ذرا تشریف لائیے تو وہ لونڈی کے ساتھ چل پڑا عبادت گزار آدمی تھا جب گھر پہنچا تو آگے چلتا گیا اور لونڈی یکے بعد دیگر پیچھے دروازہ بند کرتی گئی وہ زینہ کار عورت نے لونڈی کو لگا رکھا تھا یہ آدمی آگے چلتا گیا تو لونڈی پیچھے چل رہی تھی دروازے بند کرتی گئی حتیٰ کہ وہ اس عورت کے پاس پہنچ گیا جو بازار عورت تھی وہ عورت بڑی خوبصورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی سے نبازا تھا اس کے پاس ایک بچہ تھا اور شراب کی بوٹل پڑی تھی جس عورت کی محبت اس کو پیدا ہو گئی تھی بازار عورت اس کے اس کے پاس ایک بچہ بھی تھا وہاں پڑا ہوا تھا اور شراب کی بوٹل تھی اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے تجھے شہادت کے لئے نہیں بلایا اس عورت نے کہا میرا مقصد یہ ہے کہ تو میرے ساتھ زینہ کرے یا یہ شراب پی ایک دو یا اس بچے کو قتل کر جو بچہ اس عورت کے پاس تھی کہ قصہ نصحی شریف زینہ کار عورت کے ساتھ محبت میں پڑھا بازارو عورت تھی جس کا کامی یہ تھا رات دن جب وہ اس عورت کے پاس پہنچ تو وہاں ایک بچہ بھی تھا چھوٹا ساتھ زینہ کا اولاد تھی شراب کی بوٹل بھی تھی پس عورت نے کہا کہ میرے خالی کہا تھا شہادت کیلئے بلانے میرا مقصد تو ہے تو میرے ساتھ زینہ کاری کر دوسرا یا تو شراب پی یا اس بچہ پڑھا اس کو قتل کر دے اس نے زینہ اور قتل جیسے سنگین جرم سے بچنے کے کہا کہ چل میں زینہ تو نہیں کروں گا اور اس بچے کو قتل بھی نہیں کروں گا ایک چھوٹا سا کام یہ ہے کہ شراب پی لیتا ہوں عبادت گزار آدمی اس نے پیالہ پی لیا اس نے کہا پینے کے بعد جب نشہ چڑھانے تو ایسی چیز کہا اور دے دے اس عبادت گزار نے اس عورت کو کہا ایک پیالہ اور دے دے بلاخر دوسرے پیالے کے بعد نشہ چڑھا اس نشہ چڑھنے کے بعد اس کو یہ عقل نہیں رہی کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس عورت سے زینہ بھی کر لیا اور جب عقل اور ختم ہو گئی تو اس بچے کو بھی ختم جائے یہ شراب کی نقصان لگوا شراب بھی پی زینہ کاری بھی ہوئی شراب کی نحصت سے اور اس بچے کی جان بھی لے یہ اتنی خراب چیز ہے شراب لہذا شراب سے بچو حدیث میں ہے اللہ کی قسم اگر ایک آدمی میں ایمان بھی ہو اور وہ ہمیشہ کے ساتھ شراب پیتا ہے تو انقریب ایک چیز اس سے چھن جائے گی یعنی یا تو اللہ اس کو توفیق دے دے تو شراب چھوڑ دے یا تو ایسا شراب نہیں چھوڑے گا تو بودھ کرنے پونجا کرنے والے کی طرح ایمان بھی چلا جائے اب ساسم نے فرمایا مورتی پونجا کرنے والا اور شراب پینے والا دونوں برا پر دیکھا آدمی کہاں نبی اکرم ساسم آگے کی حدیث میں ارشاد فرما رہے انہ من العنب خمرن وانہ من التمر خمرن وانہ من العسل خمرن وانہ من البر خمرن وانہ من الشعیر خمرن آپ ساسم ارشاد فرما رہے کہ شراب دارو کئی کئی چیزوں سے بنا جائے تو یہ نیا زمانہ ہے تو بے قسم بے حساب چیزوں سے شراب آپ ساسم کی زمانے میں مشینریہ نہیں تھی تو اس زمانے میں انگور ہے ڈراکس کھجور شہد گہوں اور جو اس سے شراب بنائی جاتی تھی اب تو نئے نئے بیئر نکلے ہیں نئے نئے شراب نکلے ہنفیوں کا مسئلق ہے کہ انگور اور کھجور کی شراب حرام ہے لیکن یہ قدیم اہناف کا مسئلق ہے مگر جمہور علماء کی جمہور علماء کا یہی مسئلق ہے کہ ہر نشاہ اور چیز حرام ہے چاہے انگور ہو چاہے کھجور ہو یا کسی اور چیز سے ملی ہے بعد کے علماء اہناف جو جدید نئے علماء ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اب جو بھی چیز سے نشاہ آئے گا وہ سب حرام کہلائیں سیدنا عمر رضی اللہ نے ممبر رسول پر خطبے کے دوران کہا تھا خمر شراب اس لئے کہتے ہیں کہ یہ عقل کو چھپا دیتی ہے آدمی کو عقل نہیں رہتی میں کیا کام کر رہا ہوں بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو رواعت کیا ہے یہ سلسلے میں ہر آدمی کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے انسان کی عقل برابر نہ رہے یا جو چیز عقل پر پردہ ڈال دے وہ جس چیز سے بنائی گئی ہو اس کا نام جو بھی چاہیں آپ رکھ دیں مگر اگر شراب سے نشا آتا ہے وہ سب حرام کہہ رائے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو شراب نہیں آج کل کے زمانے میں اس کو داروں نہیں بھولتے آپ کچھ بھی کو شراب شراب کہلائے جس سے بھی نشا چرتا ہے آدمی کی اقل ٹھکانے نہیں رہتی وہ سب شراب ہی کہلائے آگے کی حدیث آ رہی یہ حدیث آگے بھی پڑ گئے نبی اکرم صلی اللہ ایک دفعہ شراب پینے سے چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ابن دیلمی ایک شخص ہے وہ بیت المقدس میں تشریف فرما تھے عبداللہ ابن آمر ابن آس رضی اللہ کی تلاش میں مدینے میں ٹھہرا اب ابن دیلمی نام کار جب اس نے عبداللہ کے بارے میں پوچھا تو بتلایا گیا کہ وہ تو مکہ کی طرف جا چکے ہیں وہ بھی ان کے پیچھے چل دیا مکہ آنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو تائف کی طرف روانہ ہو چکے ہیں ان کی کھوج میں تائف تک گیا مدینے سے تائف اور بلاخر انہیں ایک کھیت میں پا لیا وہ شراب نوشی میں بدنا میں قریشی آدمی کے ساتھ ایک دوسرے کی کوک پر ہاتھ رکھ کر چل رہے تھے جب میں انہیں ملا تو سلام کہا نو نے میرے سلام کا جواب دیا عبداللہ بن عمر نے پوچھا رضی اللہ کون سی چیز تجھے یہاں لے آئی تو کہاں سے آیا ہے میں نے سارا واقعہ سنایا پھر پوچھا عبداللہ بن عمر کیا آپ نے رسول اللہ ساسم کو شراب کے بارے میں کچھ فرماتے سنا انہوں نے کہا یہ سن کر قریشی اپنا آپ پیتا ہے چالیس روز تک دو سو نماز اللہ اس کی قبول نہیں کرتا آپ اندازہ لگا لی ایک نماز کی کتنی قیوات ہیں اب آدمی روزہ نہیں پینے کی عادت اور پھر وہ بے نمازی تو اور زیادہ سخت سزا ہو جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نماز چھوڑتا ایک نماز تو اس نماز چھوڑنے کی نحوس اس کے محلے کے یا گاؤں کے یا شہر کے چالیس مکانوں تک جاتی اللہ کو سجدہ نہ کرنا نماز چھوڑنا چالیس گھر تک اس کی نحوس جاتی ہے ایک نماز چھوڑ صحیح حدیث اور یہ ایک بار شراب پینے کی رد کر دے آپ سوچو کتنی بری چیز ہیں بہت سالے مسلمان پڑھے لکھے یہ آج کل کے جو لوگ ہیں مسلمان آخری زمانے کے ہم ان کو کہتے ہیں تو برا لگتا ہے تو آپ کی اولاد ہیں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے بے حساب پڑھے لکھے لوگ شراب اور دارو پیتے ہیں اس لئے میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ پورا مجمع زور سے بولو کون سی تعلیم ضرور ہے اگر جو یہ نہیں ہوگی تو آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے چلی جائیں قدم قدم پہ لوگ مار کھاتے یہ جمعہ کو میں بہت بڑا گاؤں جہاں میں بیان کرنے کے لئے گیا ایک صاحب کہہ رہے کہ مولانا بہت برس ہو گئے میرے مکان کے سامنے آپ کا بیان نہیں رکھ ایک بار رکھ رکھ بڑے ہو گئے انکلش اور آتے نہیں گھر لے گئے پانچ دس میٹ وہاں بیٹھے خدمت کون کرتا یہ سنی میری بیٹی خدمت آپ تو دونوں بڑے ہو گئے بیٹے دو ہیں وہ اپنے کہا مولانا جانے تو یہ میری غلطی تھی ایڈیوکیٹڈ لڑکی 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 ملی مگر زور سے بولو سب مل کر دیندار نہیں ملی کیا انجام ہوا اسی ایک ہی گاو میں لڑکیا بنگلے میں رہتی دونوں کہا ایک مرتبہ بھی دونوں ساس اور سسرے کو ٹیفن بیٹھنے کیلئے تیار میں نے کہا آپ اس کو سمجھاؤ کہا وہ ہم کو یہ کہتی ہے کہ ہم شوہر کی خدمت کے لئے آئے ہیں تیرے موارے ماں باپ کی خدمت کے لئے نہیں آئے ہیں اگر اپنے سگے ماں باپ کے بھائی بولو بچلا ہے اس لئے آپ کو مسئلہ بتلا خسر ہے خسر جس کو گجراتی میں سسرہ باجی کہتے ہیں وہ اور بہو بیٹے کی وائف یہ دونوں کے بیچ میں پردے کا حکم نہیں رکھا ہے کہ بہو کو بتایا ہے کہ تیرے خسر اور سسرہ بھائی سب مل کر بولو تیرے باپ کے برابر بولو بھائی تیرے اور ماں یعنی ساس اگر جوان بھی ہے اور داماد ہے داماد تو داماد اور ساس کے بیچ میں بھی شریعت میں پردے کا حکم نہیں داماد کو یہ احساس دلایا ہے کہ تیرے ماں کے برابر ہے اور ساس کو احساس دلایا کہ تیرے بیٹے کے برابر اس نے فردے کا حکم نہیں تو اپنے سگر ماں باپ کے برابر سسرالی رشتداروں سے تعلق رکھنے کا حکم ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کے برابر میں نے ان سے کہا کہ آپ ایڈیوکیشن والی دھونٹے دیں تو کان پا کرنے لگے اس کا نقصان کیا اٹھانا بڑا کہ زندگی جو ہے پوری قربان کر دی کہا میں مر جاؤں گی مہ باپ کی شدمت ہی میرے لئے جنت ہے اللہ نہیں اس نے شادی تو میں نے اس لڑکی کو سمجھائے ہمارے دور کے رشتدار بھی لگتے میں ان سے کہا بہن اس کو گھر داماد بنا لینا مگر ایسا مت کرو جو ایک وقت کی روٹی دینے کے لئے تیار نہیں وہ مہ باب کو پیسے کیا دیں گے آپ خود سوچ رہو یہ نقصان ہے only education education کا کوئی دشمن نہیں اسی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا education کے مخالف ہے education کی کیوں مخالف education کے ساتھ آپ دین نہیں پڑھاتے اس کے مخالف بس اتنی بات ہے یہ ابھی جوہاں کا تازہ قصہ ہے بے حساب ہمارے مسلم نوجہان باقائدہ شراب پیتے یہاں کیس کتنا آتے ان بیچاریوں کو عورت دندہ شرم آتی تو کاغذ میں لکھ کر لاتی کہ ہمارا آدمی شراب پیتا یہ انجام دین نہ ہونے دوسروں کو سکھا اور علم دین سکھنا فرض بتلا آدمی پکڑا جائے گا اللہ یہ جتنے شراب کی براہیاں ہیں یہ سب کی بنیاد یہی ہے کل راجستان میں راجستان سے دوستوں نے بیجا مجھے گیر مسلم علاقے میں شادی کی بے حساب پیسا خیر مسلموں کو بھی دعوت تھی دعوت دینا تت تلقات ہے گیر مسلموں کو کھانا الگ پن ڈالا میں رکھتے جب کروڑ روپے آپ کے پاس ہے ایک ہی ساتھ ان کو بٹھایا بھی سب نے گف دیا بعض لوگوں نے مورتی ان کو حدیعہ میں دی میاں بیو کو تو انہوں نے قبول کر لے چھوٹی چھوٹی مورتی ارے بھائی آپ کا مذہب اسلام ہے دوسری ہر چیز ہم حدیعہ قبول کریں مگر یہ نہیں کر لے چھوٹی چھوٹی مورتی پلاسٹک کی تو انہوں نے قبول کر لے یہ حال ہے ہماری اولاد دین نہیں ہوگا اور پھر ویڈیو کرواتے اس کا اللہ تعالی حفاظت فرمائے آخری حدیث سننے اس کے بعد بات کو ختم کریں آپ صلی اللہ نے اشار فرمایا آخری حدیث صحابی رسول صلی اللہ نے فرمایا بلا شوا میری امت کے بعض لوگ شراب کا کوئی اور نام رکھیں گے قیامت سے پہلے اور شراب پی یں گے فرمایا ان کے نام بدلنے سے وہ شراب کے نام سے اٹھنے والا نہیں جو حرام ہے وہ قیامت تک ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں مطلع ہے کہ بعض لوگ قیامت سے پہلے شراب پیئیں گے اور کہیں گے یہ شراب نہیں ہے یہ تو دوسری چیز ہے حالانکہ اس سے نشاہ جیسے آج کل سگارت میں کچھ چیز دل پیتے ہیں کے شراب نہیں ہم تو سگارت میں اور اس سے نشاہ چڑھتا ہے ناک میں سنتے ہیں اور اس سے نشاہ چڑھتا آج کل بہت آ رہا ہے اب وہ کہیں گے بھئی شراب حرام ہے اس سے نشاہ چڑھتا ہے تو آپ جو لے رہے ہیں اس سے بھی نشاہ چڑھتا ہے یہ بھی حرام ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگ شراب کا دوسرا نام دیں گے اور پھر اس کا نشاہ کریں وہ بھی حرام کہہ اللہ تعالی شان ہوں امت مسلمہ کی ان ساری چیزوں سے حفاظت فرما ہے ہم تمام لوگوں کو جو دنیا بھر میں سن رہے ابھی امریکہ انگلین کینیڈا افریقہ کے بار ملک سے میسیج پر میسیج آ رہے تھے کہ آپ کا یہ کھل لیں اس میں مجھے کھل میں اوپر کھول نہ بھل گیا تھا تو وہ سب ماشاءاللہ سن رہے ہیں پوری دنیا میں جو حضرات سن رہے ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ باتیں دنیا تک پہنچاؤ کہ انشاءاللہ دنیا دنیاوی تعلیم کے ساتھ پورا مجمع انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں کو مضبوط دینی تعلیم بھی دیں بیٹے ہوں یا بیٹیاں اگر جو نہیں پڑھائی اپنے دین تو آپ سمجھ جانا کہ اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں جیسے دونوں پڑھی لکھی لڑکی لائے مگر دینداری تلاش نہیں اس لئے مشکاس شریف میں پہلا ہی باب ہے جل لسانی میں کتاب النکاح پہلی حدیث آپ سرحہ سمجھ نے ارشاد فرمائے پہلی کے بعد دوسری کہ عورت میں چار چیزیں دیکھو لِمالی وَلِ جمالی وَلِ حَسَبِ آپ سرحہ سمجھ کیا بہترین نصیحت فرمائے کہ کوئی خوبصورتی دیکھ لے اور لڑکی میں کوئی اچھا خاندان دیکھے کہ بھئے بڑے ماندارہ عزت والے خاندان کی لڑکی ہے یا کوئی نصب دیکھے کہ ان کا نصب بہت بڑا عزت سید ہے عمری ہیں عباسی ہیں صدیقی ہیں وغیر عزت لیمالیہ یا لڑکی میں مال دیکھے کوئی خوبصورتی دیکھے کوئی حسب نصب دیکھے اور چوتھی چیز آپ سرحہ نے فرمایا ولی دین دیکھے جس کو چاروں چیز مل جائے تو آپ سرحہ فرما رہے کہ بڑا خوش نصیب انسان کہ ماندار بھی ملی خوبصورت بھی ملی حسب نصب بھی اچھا ہے اور سونے بھی سوہ مگر آپ نے فرمایا کہ پہلی تین چیزیں ختم ہونے والی چیز مال ایسی چیزیں کہ آج پیسہ ہے کبھی اللہ تعالیٰ قرض میں مبتلا کر دے کنگال ہو جائے کنگال ہو جائے اس مجلس میں یہاں جب میری شادی میوٹی میں بیان کے لئے آتا تھا پانچ پانچ زار روپے ہفتے ہفتے میں جب میں ڈال دیت ابھی اللہ تعالیٰ نے انہیں امتحان لیا کوئی حرام روز نہیں تھی بہت بہت دندار آج یہاں آتے ہیں یہاں میرے پاس زکاة مانگتے زکاة اللہ تعالیٰ سب برباد بھی ہو سکتا مال تو چھوڑو مال برباد ہونی کی بات کبھی مال تو یہ رہ جاتا اور انسان چلا جائے کل ایک دوست کی خبر آئی ایک تالیس سال کی عمر تھی بے حساب پیسہ تھا کاؤنٹر پر بیٹھے بیٹھے انتقال کر مال یہ ہی رہگا کرو یہ آپ کو بتلا رہا ہوں یہ سب فلا ہونے والی چیز مال خوبصورتی کتنی خوبصورت عورت لاؤ یا مرد لاؤ اگر چہرے پر اللہ دانے پیدا کر دیں کوئی بیماری پیدا کر بیماری بھولو خوبصورتی ختم ہونے والی چیز اور فرمائے حسب خاندان داق لگ گیا تو یہ بھی ختم ہونے والی چیز آپ سعظم فرمائے فرمائے دین یہ تینوں چیزیں تو ہٹ جاتی ختم ہو جاتا مگر دین ایسی چیزیں عورت کالی ہو گوری ہو عورت مالدار ہو غریب ہو اچھا خاندان والا ہو یا اچھا خاندان نہ ہو بولو زور سے بشک ہر حال میں دین باقی رہتا یہ کبھی ختم نہیں اور یہ چیز آج ہم لوگ نہیں دیکھتے لڑکیاں بھی دے دیتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کوکے ہیں کوکے ہیں پیسہ دیکھتے پیسہ آخر میں دیکھو پہلے پہلے دیکھو لڑکی دینے سے پہلے نمازی ہے اس کی زبان کرتا یا پڑھا لکھا شراب اور دارو تو نہیں پیتا ہے یہ آدمی اس کی تحقیق کرے یہ نہیں دیکھا کہ پیسہ ہے تو کافروں کے بہت پیسہ ہے تو دے دیں گے کافروں کو دیں گے جیسے آج کل کالج یونیور سیٹی وں میں آزادیاں دیں 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 لڑکیوں کو سمجھے آپ آنٹھ لاکھ مسلم لڑکیوں نے ایمان چھوڑ چلو پیپر والا جھوٹ لکھتا ایک زیرو نکال دو اسی ہزار بھی مان لیں یہ آنٹ برس میں اسی ہزار مسلم لڑکیوں نے ایمان چھوڑ کوئی چھوٹی بوٹی چیز ہمارے مسلم روز سب پہ آتا میں میں روز پاس کرتا کبھی راچی ساتا کبھی بیہار سات کبھی بنگال سہار کبھی کلگتہ سہار احمد سہار سورج سے فوراں واتس اپ پہ لوگ مجھے بہتتے ہیں کہ یہ لڑکی ہندو کے ساتھ شادی کرنے جاری ابھی ریجسٹریشن ہوا نہیں اس سے پہل ان کے گھر والوں کو روز خبر آ رہے ہیں ان بچوں کو دین نہیں پڑھاتے ان کو کچھ پڑھینی کی من کی اچھے انگلیش میڈیم کے نام پر لوگ مدرسوں سے اٹھا رہے ہیں اب جب ہم نصیحت کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے بھئی آپ بھیجو انگلیش میڈیم کون منا کرتا مگر اس کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق اطاف ایک اعلان ہے ہمارے صورت میں سٹیشن پر مولانا ہے نام تو بھل گیا ان کے باہر چھوٹے بھائی انگلیند میں ہے حضرت مولانا قاسم صاحب کالی دامت برکات انگلیند میں خطیب اور امام بڑی جام مسجد میں تو ان کا میسیج آیا تھا ان کا بھتی جاتا یہاں نورن جو سینٹر ہے یہاں پر یہ بیٹھتے تھے کاؤنٹر پر تقریبا چالیس سال کی عمر تھی ان کو کچھ ہارڈ اٹک آیا کہ کیا ہے بلکل نوجوان کل انتقال ہو گیا بڑے نیک آدمی تھے فارون بھائی نیک آدمی معاشا تھے ہم لوگ کبھی دوستوں کے ساتھ جاتے تھے ہم لوگوں کو جوس پلائے بغیر چھوڑتے نہیں تھے حالانکہ سیب گزرتے تھے بلا کر پلاتے اللہ تعالی ان کی جوان بیوی کو بچوں کو ان کے بھائی بہنوں کو سبر جمیل اتا فرمائے اللہ مرحوم فارغ بھائی کہ اللہ مکمل مغفرت فرمائے انہ جنت میں مقام اتا فرمائے ان کے سیئیات کو معاف کر اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کے گھروانوں کو اللہ صبر جمیل دے اب حضرات اس کے لئے دعا فرمائے آج کا چندہ مولانا حیدر صاحب کائے بیہار سے تشریف لاتے ہیں اب باہر جائیے اب حضرات جو ہیں ان کو لِللہ زکاة صدقات و خیرات سے امداد فرمائے و قربانی کے لئے بھی دے سکتے دروش شریف پر دعا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام وآل خلق محمد وآل وصحاب معین ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی اللہ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہماری عمروں میں برکت اتا فرمائے نیک آمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے تیرے دین کا کام کراتے ہوئے اور مولا ہم پریشانیوں سے بچاتے عمر میں برکت اتا فرمائے اور جب دنیا سے جانے کا وقت آجائے ہم سب کو ایمان پر موت اتا فرمائے آج ہم نے شراب اور دارو وائن کا بیان سنا امت کے بہت لوگ شراب اور دارو پیتے ہیں اے اللہ ہم ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے مگر دعا تو کر سکتے ہیں اے اللہ ان سب کو تو توبہ کی توفیق اتا فرمائے اے اللہ ان جوان لڑکیوں کو شراب سے اے اللہ ان اس دن سے توبہ کی توفیق اتا فرم اور جو اس حالت میں انتقال کر گئے ان کو معاف فرما دیا اے اللہ آپ رحیم ہیں آپ کریم ہیں آپ مفور رحیم ہیں گناہوں کو معاف کرنے والے تو آپ مرہموں کو بھی اگر معاف کر دیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے ہمیں بہت لوگوں کے بارے میں معلومات ملتی ہے کہ شراب پیتے پیتے دنیا سے چلے گئے اے اللہ آپ رحیم و کریم ہیں آپ ان بنہگاروں کو معاف فرما دیں ان پر سے قبل کا عذاب ہٹا لیں قبل کے فتنے سے ان کی حفاظت فرمان ہے اے اللہ انسان بہت کمزور ہے مجھے پتا نہیں اس کو معلوم نہیں کہ قبل میں کسی سخت مار پڑتی ہے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ نے ہمیں یہ بتلایا کہ انسان اور جنات کی سوا سب کو عذاب کا پتا چلتا ہے صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول انسان کو کیوں نہیں بتلاتے اللہ تعالیٰ تو آپ کے نبی صلی اللہ نے بتلایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قبر وانوں کا عذاب بتلا دے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو اے اللہ امت کے حفاظت فرمائے پوری امت مسلمہ جو قبرستان میں اس میں ہمارے ماباب بھائی بہن رشتدار دوست احباب اے اللہ تمام کی تمام امت مسلمہ اے اللہ تُو سب کی مغفرت فرمائے آپ سب کو معاف کر دیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں اے اللہ ہمارے سب کی مرہومین کی مغفرت خرم خاص کر ہمارے ماباب جنہوں ہمیں بڑی تکلیفوں سے پالا ہے اے اللہ ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل خرم ان کی قبروں کو رحمتوں سے برکتوں سے اور مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے مولا ان کی قبروں کو جنت کے باغیشوں کا اقباب بنا دے ان کا حشر نبیوں کے ساتھ صدقین شہدہ صالحین و صالحات کے ساتھ فرما دے مولا اے اللہ ان کو قبروں میں راحت عطا فرما قبر کے فتنے اور عذاب سے ہمارے ماباب ہمارے رشتدار پوری عمت کی حفاظت فرما جن کے ماباب زندہ ہیں ان کے ان سے دعائیں خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما عمت کے شرابیوں کو شراب اور داروں سے حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ ہماری آنے مالی نسلوں کی حفاظت فرما دنیا تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم مضبوط حاصل کرنے کی ہماری اولادوں کو توفیق عطا فرما ماباب کو بھی اولادوں کی فکر کی توفیق عطا فرما اے اللہ زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم حاصل کرنے غیب سے اسی مدد نازل فرما اے اللہ اس وقت بقری پر علماء کرام چندے کی لئے تشریف لائیں اور امت کو قروانی ان حضرات کو دینے کی توفیق اطاف اے اللہ ان حضرات کو مدارس میں کام کرنا بڑا کٹھم کام ہے ان حضرات کی خدمات کو قبول فرما اللہ انہ دنیا میں بھی چمکا مولانا عبد الرحمن صاحب کے لڑکے بھائی فاروق اے اللہ بھائی فاروق کی مکمل مغفرت فرما دیں اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیں انہیں جنت الفردوس میں مقام اطاف فرما اے اللہ ان کے سیاد کو معاف فرما کر ان کی حسنات اور نیکیوں کو قبول فرما دیں ان کی قبر صدقین شہدہ صالحین اور صالحات کے ساتھ فرما دیں ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما ہماری اس مجلس کو قبول فرما ہماری بخشیس کا سامان فرما ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما ربنا تقبل مننا انکا انتس سمیو علیم بل دیں ہوئے سر سے کفر آیا اڑا دو خا کدشمن پر کی سالم جان من آیا بٹا دو دا دو دو دل پر کی اب باط شکر آیا